مومن کا آخری ہتھیار جب سارے ہتھیار کند ہو جائے تو سب سے آخری ہتھیار جو مومن کے پاس ہوتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے اس لیے دعا کے چند آداب ہیں ان کو پیشے نظر رکھنا چاہیے دعا کا سب سے بڑا حدب یہ ہے کہ آدمی دعا مانتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا میری فریاد کو کوئی دوسرا نہیں سن سکتا اور اگر اللہ میری فریاد نہ سنے گا تو پھر ساری کائنات مل کے بھی میری فریاد رسی نہیں کر سکتا اس لیے جب آدمی یہ عقیدہ رکھے گا تو پھر ساری کائنات سے اپنے ہاتھ کو مایوس کر کے اللہ سے آف لگائے گا اسی طرح جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر یہ کہا تھا اِنَّمَا أَشْكُ بَسْكِ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ اے اللہ دنیا میں ستاری امیدیں چوٹ چکی ہیں اب اگر کائنات میں کوئی امید باقی ہے تو صرف تیری بارگاہ کی امید باقی ہے اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس انداز سے رب سے سوال کیا تھا ابھی ان کی زبان سے بات نہیں نکلی تھی کہ اللہ نے ان کو یوسف کی خوشبو سنگا دی تھی اس لیے پوری طرح اس یقین اور ایتان کے ساتھ دعا بہنی چاہیے کہ اللہ ہماری پریاد کو سن رہا ہے اور یقیناً اللہ ہماری پریاد کو پورا کرے گا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اگرامی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بھئی یہ کون آگیا رہا ہے بہجو بہجو یہی بہجو آپ تو سننے نہیں یہ کوئی آگیا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ جب مومن اس یقین اور ایتان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے فرمایا اس کے ہاں نیچے باند میں گرتے ہیں رب اس کی مومن کو پہلے دورا کر دیتا ہے اور لوگوں قرآن میں آیا ہے رب نے کہا ہے ام من یجیب المسترع اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا دیجئے کہ ساری کائنات کے پریادیوں اور بے کسوں بے بسوں آؤ میری بارگاہ میں آؤ اپنی بے کسیوں کا میرے سامنے اعتراف کرو ابھی تمہارے مو سے الفاظ نہیں رکھ لیں گے کہ میں تمہاری بے کسیوں کا دور کر دوں گا اس خطبہ جمعہ میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو بھی سب کچھ ملا تو دعا سے ملا ہے